تم بہت سارے پیر فکیر جیڑ سان اسلام دا پرچار کرن واسطے آئے سان اونہ بچہ پیر سکے پیر حمزہ غوث جنہیں سیالکوٹ شےربے چاہ کے اپنا اسلام دا پرچار کرنا شروع کیتا کیونکہ پندرہ سو یا پہلو اسلام دا پرچار ایسلام دا جیڑا مذہب تانیشی ہے تو انہوں نے آکے اپنا اسلام دا پرچار کرنا شروع کیتا ایتے بہت سارے لوگ سکے کہ انہوں نے مان دیسان کہ انہوں نے تنگ کردیسان اور پیر حمزہ گوہ سیڈے سن وہ بہت ریدیاں سی دینے مالک سن ایک سچے رب نے مننا لے پیر سن تا ایتھے کہ پروار سیگا جنہ دے کار اولاد نیسی ہو رہی تا ایتھے ویانو آٹھ سال ہو گئے سنگے تا کس نے کہا کہ تسی اپنا پیر حمزہ گوہ سے دربار تے جاؤ تے اتھے جا کے جو بھی دعا مانگا کہ وہ پوری ہو جائے گی تا ایتھے پروار سیگا جو فیملی ہوتھے گئی تے جا کے کہانے لگے کہ پیر ساڑھے کار اولاد نیسی ہو رہی تے تسی رب کے دعا کرو ساڑھے کار اولاد ہو جو بھی تے تسی جو بھی مانگو گے اسی ثان دوانگے تے پیر حمزہ گوہ سے کہانے لگے چلو ٹھیک ہے میں رب کے دعا کرانگا پر شرط ہے کہ جڑا پہلا بچہ ہوئے گا وہ تسی منو دے کے جانے انہوں میرے دربار تے چھڑے کے جانے دے کے جانے لگے پر جسٹم میں کار پہلا بچہ ہویا پیر جی کو جا کہانے لگے کہ پیر جی اسی اٹھا سالہ باد اپنے بچے دے مو دیکھے ہے تے بچہ سا نو پیار ہے تے تسی انو بکس دیو تے دوسرا بچہ ہوئے گا وہ تسی رکھ لیو پیر حمزہ گوہ سے کہانے لگے چلو ٹھیک ہے اسی دوسرا بچہ رکھ لگے تے دوسرا ہوئے گا کہانے لگے تسی تیسرا رکھ لیو تے دیں لارے لوندے لوندے کئی سال لانگے تے پیر حمزہ گوہ سے کہانے لگے کہ جیدہ سیال کو ٹھیک ہے اسی شہر دو جیدے لوگ نے چھوٹھے نے مکار نے اپنا وعدہ نہیں پورا کر دے تے میں انہا لوکانو انہا جی سزا دے ماں گا جیدے بچہ سیال کو ٹھیک ہے تباہ ہو جائے گا تے پیر حمزہ گوہ سے اپنے چیلے ہیں نو کہانے لگے کہ میں چالی دن دا چلا کٹاں گا تے اس چلے دے اللہ چالی دن دے اللہ عمزہ گوہ سے چالی دن دے stabbed نام میں کچھ کھانا ہے käytہ نا کچھ پیننے نا کچھ ملنا ہے تم سلوسی اللہ عنہ دے اور آنگے دے پیر حمزہ گوہ سے یہ چلہ کٹنا ہے شروع کرتا آنے جیوں جے دینے گزر دے گئے تے شہر دے دہ سی شال کوڑ تے مسئیبتان تکلیفیاں شروع ہوگیاں کیونکہ پیر حمزہ گوہ سے بہت ریدیاں سی دینے مالک شن اے جو بیری آپ جی دیکھ رہے ہیں اس بیری تھے لیکن شریگور نانک دیو جی آئے تیجو تو شیالکورت دے لوکہ انہوں پتا چلیا کہ شریگور نانک دیو جی شیالکورت شہد بچائے نے تو انہوں نے ساری جو بھی انہوں نے کہانی سی جو جو انہوں نے واپریہ سکا سارا کوئی چھا کے آپ جنہوں نے دسیا تیجو بینتی کی تیجو کہ انہوں نے بچاؤ لوئے تھے کہ پیر ہے جو کہ شیالکورت شہر تباہ کرنا چوندے نے تا پھر مارا جی نے پی مردانہ جی نے پی جا کے جا کے تسی اس پیر حمزہ گوس نے کہا کہ جو تسی کر دے پہ غلط ہے تا تسی اپنا چلا ہے بند کر دے لوکہ انہوں نے نقصان پہنچ رہے تیجو پیر حمزہ گوس نے دربار تیجو پی مردانہ جی گئے تیجو پی مردانہ جی گئے تیجو چیلے سی انہوں نے پیر جی تیجو کہنے تابہ کنوں نے اندر نہیں جانے تا تے باروں بار واپس موڑ جیتا تا پی مردانہ جی اس بیری تھلے آئے تے مارا جی انہوں نے دسیا تا انہوں نے پھر مارا جی نے تھے بیری تھلے کھڑے ہوکے آپ ارداس کی تے اس رب بگے جدو سکال پرکھے گا ارداس کی تیجو اس گمبت تھلے بیٹھ کے چلا کا ٹرے سن وہ گمبت جیڑا چیٹو پھاٹ گیا تے سورج جی نے کرنا چیئے پیر حمزہ گوس نے موہ تے پہیاں تا یہاں کنوں نے کھول گیاں تو انہوں نے سوچا کہ شاید سیالکوٹ شہر جیڑا ہے وہ تباہ ہو گیاں کیونکہ میرا گھنٹو گمبت ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے پر جو انہوں نے باہر آکے دیکھا سب کچھ ٹھیک تھاک سی گا بس انہوں نے گمبت سے وہ بھی پٹیا سی گا وہ بھی ٹوٹیا سی تو تا انہوں نے باہر آکے پوچھا کہ میرا چلا کنے توڑے ہے تا انہوں نے مریض سکالے کیا کہ ایک نانک نام دے فکیر آئے نے تا انہوں نے تھوڑا چلا توڑے ہے تا پہ پیر حمزاگوز جدوں اس بیری تھلے آئے سری گرناندیو جیدے کوڑا کے پوچھیا کہ تسی میرا چلا کیوں توڑے ہے میں تھے انہوں نے لوکانو انہوں نے سزا دے رہے ہیں سی گا انہوں نے کئی سال مرنہ لارے لائے وادے کیتے پر پورے نہیں کیتے تا مارا جی کہنے لگے کہ سیالکوٹ شہر دے ویچ لوگ چنگے بھی رندے ہیں تے مارے بھی رندے ہیں تا تسی ایک انسان دی جڑی سزا ہے او دی گلتی دی جڑی سزا ہے وہ پورے سیالکوٹنوں نہیں دے سکتے تا پیر حمزاگوز کہنا لگے کہ تسی ثابت گار دے ہو سیالکوٹ شہر دے چنگا کون ہے تے مارا کون ہے تا پھر آپ جی نے دو ٹکے دے کے پائی مردانہ جی نے پیجیا کے جا کے ایک ادھا سچ لیا کے ہونا تا ایک ادھا چوٹ لیا کے ہونا پائی مردانہ جی سیالکوٹ شہر دے پھر دے پائی مولا کھتری دے کر پہنچے تا پائی مولا کھتری جی نے انہوں کو پیسے رکھ کے دو پرچیاں تے لے کے تا کہ جینا جڑا ہے وہ چوٹ ہے تے مرنا جڑا ہے وہ سچ ہے تا پھر آپ پرچیاں لیا کے پھر حمزاگوز نے دکھائیاں تا اب جنہوں دارن دیتے کہ اس سیالکوٹ شہر دے ویچ ادھا دے لوگ بھی رندے ہیں جنہوں نے جینا سچ مرنا سچ کر کے منے آیا ہے ترتوارڈے سے چلے دی وجہ نا پورے سیالکوٹ نوکسان پہنچ رہا سی گا ایتھے لے کے آئے نے اور یہ بہت ہی ایک پرانی مانت ہے گمبت اتھے ہے اوپر تے انہوں سے پچھنے ہیں کہ پائی صاحبے تسیز ہنو کے دی جگہ تے لے کے آئے جی سنگا جی اے اوہی جگہ جس گمبت کہلو یا ماتھ کہلو جدے تھلے بیٹھ کے پیر حمزاگوز سے رب دی بندگی کریا کر دے سی گے یا جس تھلے بیٹھ کے انہوں نے چلا کٹنا چھروع کی تا سی گا سیالکوٹ نوکسان پہنڈا تے اوہ تے تسیز دیکھ سکتے سب تے اوہ تے ٹاپ تے جڑا نا ایک سراخ جڑا ہے اوہ اس ٹیم دا ہے جس ٹیم مہارا جی نے ارداس کی تیسی تیوڑا تو گمبت پھٹے آئے سی گا اے ٹوپ تے سب تے اوپر او چھوٹا ایڈیا ہے اے اوہ ادھن دا حالے تک اوہ دا ادھن دا ہی ہیں اے جسے پیر حمزاگوز سے دربار کہلو اے اوہ دربار ہے اور اے دیکھو جس طرح پائی صاحب نے سنو دسیا کہ اے اوہ پیر حمزاگوز سے دا اوہ ہی ستھان ہے جتے انہیں چلا کٹے آئے سی اور پہلی باری آئے سی تو ہنو دخا رہے ہیں اور اے ٹیم دے پورے درشکانو اسی پہلی باری دخا رہے ہیں کہ سری گروہ نانک دیو جی دی کرپا دے نال اشیج سی جو بچ گیا سی اور پیر حمزاگوز سے دا ہنکار جو سی اور ٹوٹ گیا سی اور پائی صاحب دا میں بہت شکر گیا رہا ہے کیونکہ جدو اسی تور دے نال آنے ہیں دو تین سو دے قریب ہندے ساڑا جتھا جو اس سے لئے ٹائم نہیں ہندا ایتھے پائی صاحب نے اس کی ٹائم کٹے آئے اور سپیشل اس جگہ سے لے کے آئے نے جتے پیر حمزاگوز نے چلا کٹے آئے سی اور ای جو اس تھان ہے گردوارا بابی دی بیر دیب بلکل پچھلے پاس سے مجود ہے اے تو اسی دیکھ ساک دے ہو کہ جدو سری گروہ نانک دیب جی نے ایتھے پیر حمزاگوز نے سمجھیا سی کہ سیالکورٹ جو شہر ہے وہ تباہ ہو گیا پر اصل دے وچ سری گروہ نانک دیب جی نے ایتھا ہنکار توڑیا سی ہن توسی پیر حمزاگوز دے میرے پیچھے ویک سکت دے ہو پیر حمزاگوز دے دربار اسی سامنے کھلوتے ہیں جتے انہاں نے چلا کٹیا سی تے بابا گروہ نانک دیب جی نے اینا دا آنکار توڑیا سی تے ہن اسی واپس لاہور جا رہے ہیں تے کل تانو کسے ہور گردوارے دے درشن کرا ہوا سی سیالکورٹ بکھے پیر حمزاگوز دے اس تھان جتے اس نے چلا کٹنا سی تے کار توسی میں پاکستان دے اتحاسک گردوارے دے درشن دیدارے کرنا چاہتے ہو تا سری گروہ نانک دے